موسیقی نیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی دیش کی راشت پتھی درابدیو مرمونے جس طریقے سے آپ تمام فیصلے لینے شروع کر دیے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اس رنیتی کے تحت آپ انہوں نے چلنا بند کر دیا یا چلنے کا من جو ہے ان کا اب نہیں ہے کیونکہ لگتار جس طریقے سے وہ بیان دیتی ہیں اور اپنا پکش رکھتی ہیں کسی بھی معاملے میں تو اس سے ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا پربھاو جو ہے وہ ان پر دور دور تک نظر نہیں آتا ہے لیکن ان سب باتوں کے بیچ جس طریقے سے لگتار وپکشی پارٹیوں کے دوارہ ایک آروپ لگائے جاتے رہے ہیں جب سے راشت پتی چناؤ کو لے کر کے جو گہمہ گہمی شروع ہوئی تھی اس کے بعد صحیح لگتار کہیں تو لگ بھک کئی نیتاؤں نے وپکش کے آروپ لگائے تھے کہ راشت پتی درابدی مرمو جیتنے کے بعد ایک ویکتی ماتر کے لیے کام کرتی نظر آئیں گی اور وہ ویکتی ہوں گے پردان منتری نریندر مودی لیکن ان کے اس دعوے پر کہیں نہ کہیں درابدی مرمو جو ہیں وہ آپ کالک پوتی نظر آ رہی کیونکہ انہوں نے اپنے اس کرتویے سے اور اپنے ان بیانوں سے یہ صاحب ظاہر کر دیا ہے کہ دیش کے راشت پتی پت پر بیٹھنے کے بعد وہ کسی بھی طریقے کا پکش پات کرتی نظر نہیں آئیں گی اور یہ بات انہوں نے اپنے پراتمک بھاشن میں بھی دھورایا تھا ساتھی اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں اگر انہیں بہت سارے فیصلے لینے کا موقع ملتا ہے اپنے سماس سے جڑے فیصلے ساتھی دیش کے الگ الگ ورگوں جو کہ پچھڑے ہیں ونچیت اگر ان ورگوں کو وہ اپنے فیصلے سے دیش کے مکھے ویچار دھارہ میں جوڑ سکتی ہے تو ان کے لیے یہ سب بھاگگی کے بات ہوگی لیکن اب امید شاہ سے لے کر کے پردھان منتری نریندر موڈی لگا تار اس بات کو لے کر کے چنتیت ہے کہ اگر درابدی مرمو اسی طریقے سے لگا تار اپنی ویچار دھارہ اپنے سمجھ سے تمام فیصلے لیں گی تو پھر انہوں نے جس مقصد کے تحت انہوں نے جس بات کو سونچ کر کے جس رنیتی کے تحت ان کو راشت پتی پدھ کا امیدوار بنایا اور آپ وہ جیت کر کے راشت پتی کے کارے بہار کو سنبھال بھی چکی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی رنیتی کو پرہ ٹھیس پہنچے گا کیونکہ لگتار ایک نئے چہر کو جن کی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ آدھی واسی سماج سے کسی مہیلہ کو انڈیے جو ہے راشت پتی چناؤں میں اپنا امیدوار بنا سکتی ہے تو یہ سوال اس میں بھی بنتے نظر آئے تھے اور اب بھی یہی سوال ہے کہ دراصل بھارتی جنگتہ پارٹی نے جس رنیتی کے تحت راشت پتی درابدی مرمو کو بنایا اس میں اب ان کو جو ہے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے اب اپنی بات کو طریقے سے رکھنا شروع کر دیا ہے اب دیکھتے آنے والے سمیں میں بی جے پی اور راشت پتی درابدی مرمو کے جو خیال ہے وہ ملتے ہیں یا پھر سے اسی طریقے کی جو بیان بازی وہ جاری رہے گی فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے نیکش نائی نیوز کو دھنیواز